آپ لے قدر ناظرین اسلام علیکم فیک ڈروپر میں خوش آمدید ایسا مکان یا جگہ جو دور افتادہ اور تنہا ہو اس تک پہنچنا بھی گویا ایڈونچر ہے ایسی جگہ رہنا خوبصورت سپنا ہے یا بھیانک خواب آپ کی ٹائپ کچھ بھی ہو آپ اس ویڈیو کے عجوبہ روزگار مقامات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے شروع کرتے ہیں کلف ہاؤس چھٹیاں گزارنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا یہ عجیب و غریب تعمیر سمندر کے اوپر وکٹوریا آسٹریلیا میں ایک چٹان کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اس میں قیام کرنا ایڈونچر کی ماند ہے یقینا یہ جگہ ان افراد کے لیے قطعی ناموضو ہے جو نفسیاتی طور پر بلندی سے خوف کھاتے ہیں کارٹس کی پلر جارجیا میں ہے یہ قدرتی لائم سٹون سے بنا ہے اور چالیس میٹر بلند ہے اس کی چھت پر ایک چرچ موجود ہے کارٹس کی پلر علاقے میں پلر آف لائف کے نام سے مشہور ہے اس کا وجود پوری سرار داستانوں میں لپٹا ہوا ہے اس کے عمر رفتہ کے آثار نوی سدی کے آسپاس ہیں ناظرین یہ پتھر نہیں ہے اسٹون ہاؤس کہلاتا ہے یہ پرتگال کے پہاڑوں میں ہے اسے دو دیوزاد پتھروں کو ملا کر بنایا گیا ہے اس میں کھڑکی دروازے کے علاوہ چھت بھی ہے سولوے ہٹ سویزر لینڈ کے پہاڑ پر ہے اسے انیس سو کیاون میں بنایا گیا یہ بلند ترین ماؤنٹن ہٹ ہے اونچائی چار ہزار تین میٹر ہے اس میں دس بستر اور ایک ریڈیو ٹیلی فون ہے ہٹ تک پہنچنا ایڈونچر کی طرح ہے جسٹیل روم ایناف آئی لینڈ جی ہاں اس کا یہی نام ہے اگرچہ اسے ہب آئی لینڈ بھی کہتے ہیں اس کا رقبہ محض تین ہزار تین سو اسکوائر فٹ ہے انیس سو پچاس میں ایک فیملی نے اسے خرید لیا چھوٹے سے جزیرے پر ایک گھر ایک درخت اور چند جھاڑیاں ہیں یہ سینڈ لارنس ریور نیو یارک میں ہے ایلی آئی جزیرے کا یہ اکلوتا گھر آئیس لینڈ میں ہے یہ دراصل ہنٹنگ لوج ہے جسے ایلی آئی ہنٹنگ ایسوسییشن نے بنایا تھا جزیرے کی طوالت ایک سو دس اکڑ ہے مکان کو ایسوسییشن پفن کے شکار کیلئے استعمال کرتی تھی پفن ہی یہاں سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں جزیرہ کبھی آباد نہیں رہا یہ دنیا میں سب سے دور یعنی آخری مکان ہے آخری اکیلہ اور تنہا میٹیورہ مرکزی یونان میں ہے یہ ایک پرکشش ستون نمہ چٹان ہے یہ قدرتی ستون ہے جن پر چھے عدد خانقاہیں موجود ہیں ان تک پہنچنا کافی دشوار تھا حتیٰ کہ انیس سو بیس میں سیڑھیوں اور جال کی مدد سے چٹانوں میں قدمچے بنائے گئے اور ایک برش کے ذریعے چٹانوں کو ملا دیا گیا ارموڈیسان کولمبانو ایک آشرم ہے جو اٹلی کے پہاڑ کی دیوار پر ہے پجاری اور رہبوں کے علاوہ مقامی افراد بھی یہاں پوجہ پارٹ کے لیے آتے ہیں وہاں پہنچنے کے لیے ایک سو دو قدمچے تراشے گئے ہیں بھینکس فور واشنگ